اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وٹس ایپ کے نئے پیچر کے بارے میں وٹس ایپ کی طرف سے ایک نئے پیچر لونج کیا گیا ہے اس پیچر میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی فوٹو یا پھر اپنی ویڈیو کسی کو سینڈ کرو گے تو ایک بات جب وہ اس فوٹو یا پھر اس ویڈیو کو اپن کر کے دیکھ لے گا تو پھر اس کے بعد وہ اس فوٹو یا پھر اس ویڈیو کو دوبارہ اپن کر کے نہیں دیکھ سکتا وہ اٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور ڈیلیٹ ہو جائے گی غیب ہو جائے گی تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ وٹس ایپ کے اس نئے پیچر کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ہم موبائل کے سکرین پہ آ چکے ہیں موبائل کے سکرین پہ آنے کے بعد آپ کیا کرو گے آپ وٹس ایپ کھولو گے پر سب کھولنے کے بعد آپ اس شخص کی آئی ڈی کھولو گے جس کو آپ وہ فوٹو یا پھر ویڈیو سینڈ کرنا چاہتے ہو پھر آئی ڈی کھولنے کے بعد آپ جاؤ گے گیلری میں موبائل گیلری میں جانے کے بعد جو فوٹو یا پھر ویڈیو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہو اس کو اوپن کرو گے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ آپ کیا کرو گے آپ اس آپ اس فوٹو یا پھر ویڈیو کے اوپر کلک کرو گے یا پھر ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں ایڈ اکیپشن جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سینٹ کے بٹن کے ساتھ جو یہ نشانی ہے یہ آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہ تو یہ بلیک میں ہے یہ بلو میں ہو جائے گا ویڈیو سیٹ ٹو بیو ونس تو پھر آپ اس کو سینٹ کر دو گے یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہو گیا ہے سینٹ یہ ویڈیو ہو گیا ہے سینٹ اب جب وہ بندہ اس ویڈیو کو اوپن کر کے دیکھ لے گا ایک بار تو پھر دوبارہ سے جب وہ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ خود تو پھر یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یہ اوپن نہیں ہوگی امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ